دو یو نوک آباؤڈ دیز فیکٹس میں ہوں عرفان پہلے پانڈا کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کا تعلق امریکہ سے ہے یہ اپنی آنکھوں کان اور جسم کے مختلف حصوں پر موجود نمائی کالے دھبوں کی بدولت بہ آسانی شناخت کیا جا سکتا ہے گوشت خور ہوتے ہوئے بھی پانڈا کی خوراک کا 99% حصہ بانس پر مبنی ہے اس کے علاوہ پانڈا دستیاب ہونے پر شہد، انڈا، بچھلی، شکرکندی، نارنگی اور کیلے وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں اسی کی نسل سے تعلق رکھنے والے استقامت پانڈا کی نسل اب ناپید ہو چکی ہے اسی کامت کے آج کی دیو کامت پانڈا کی مقابلے میں نصف تھی یعنی تقریباً تین فٹ کا قد دیو کامت پانڈا کے برقس اس کا قد بلوگت کے بعد پانچ فٹ تک ہو سکتا ہے پستہ کامت پانڈا کی جسامت سن دو ہزار سات اسوی تک نامعلوم تھی چین میں اس کا ایک دھانچہ دریافت نہ کر لیا گیا ہے دھانچے پر کی گئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ آج کے جدید پانڈا کی طرح پستہ کامت پانڈا کی خوراک کا بڑا حصہ پانچ پر مشتبل تھا اور میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا رہوں گا جو فیکٹ سے متعلق ہوں گی اور آپ کو میں جان کر دیتا رہوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اگلے قسطوں میں اور اگلی اس کی جو اپیسوڈ آئیں گی بتاؤں گا ہر چیز کے بارے میں جو مختلف حیات کے بارے ہوں گے مختلف چیزوں کے بارے میں جو دنیا میں زمین پر رہتی ہیں یا آسمان میں رہتی ہیں یا پانی میں رہتی ہیں اور میں آپ کی علم میں اضافہ کرتا رہوں گا آپ اس میری ویڈیو کو کمیٹس میں دے اور آپ کا دیکھنے کا شکریہ موسیقی